اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اگین میں کاشی وربج اور معذرت چاہتا ہوں دوستو کہ بڑی کالز آ رہی ہیں سب بارے میں ریپلائی نہیں کر سکا اور صرف اپ ڈیٹ یہ کرنا ہے کہ مجھے اسلامباد میں جب میں ہوتل وغیرہ دیکھنے کے لئے گیا تو وہاں پہ ہوتل والا نے مجھے accept نہیں کیا کیونکہ میں اٹلی سے آیا تھا اور میں خود بھی نہیں چار ادا میں کروں گیا تو خیر میں نے واپنے سے بات کی تو کال کر کے میکمہ سے تو ان نے کہا ٹھیک آپ کراچی چلے جائے اور میں نے کراچی میں آکے اپنے آپ کو آہ وولنٹیرلی اپنے آپ کو کارڈن آف کر دیا ہے میں آہ کارنٹین کر لیا اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا روم ہے یہ دیکھئے اور اس وقت میں اپنے ہی گھر میں آہ کارنٹین ہوں یہ دیکھ لیجئے گا یہ میری چیزیں رکھی ہیں کچھ آہ گلوز ہیں میرا کچھ میڈیگیٹڈ جو ہے وائبز ہیں اس کے علاوہ ماس بھی ہے اور پھر یہ میرا روم ہے اور یہاں پہ یہ جگہ ہے سامنے یہ میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں اور میں نے کچھ کپڑا بغیرہ یوز نہیں کیا ہے جو پری کوشنز میں لے سکتا ہوں ضروری وہ میں لے رہا ہوں جس سے آگے چل کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو میرے پاس گھر پہ آنے کے علاوہ کوئی اور زدیہ نہیں تھا میں نے بہت جگہ کالز کی یہاں پہ پاکستان میں کارنٹین کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کارنٹین کیا بھی نہیں جا رہا ہے آپ لوگوں کو میں سے چھوٹی سواد بتا دوں ہاں ایک ایمپورٹنٹ بات میرے گھر والے نہیں ہیں گھر پہ میں نے ان کو بھیج دیا آنے سے پہلی اپنے بیو بچے اور میری اب میری مدر ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں وہ جس مجھے کھانا بنا کے بھیجتے وہ میں نیچے سے لے لیتا ہوں ٹوکل لٹکا گیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پروبلم یہ ہے کہ کارنٹین کا کانسپٹ ہی نہیں کلیر اور باقی رہا جاتا گورنمنٹ انتظامات کا یار میں اب اب میں کرٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں چھوٹا موٹی موٹی باتیں بدا دوں کہ جتنی بھی ایئر لائنز آ رہی ہیں میں ایک واہی دی بندہ ہوں گو جو ڈائریکٹلی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے چلا گیا جو باقی کے سو دو سو لوگ تو انہوں نے کروائے نہیں کروائے مجھے نہیں پتا جو ٹلی سے آئے تھے مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو رہے نہیں ہو رہے لوگ کارنٹین سے ڈر کیوں رہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ میں اپنے گھر میں ہوں میں نے ایک روم لے لیا ہے اور میں یہاں پہ مطلب اب اپنے آپ کو انتظار کر رہا ہوں کہ جب میرے بلڈ ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد پھر میں آرام سے موف کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا اب وہ کیا آئے گا اللہ کی ذات سے امید ہو نیگٹیوی آئے گا میرا پوائنٹ یہ ہے میں تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں پرائیم منسٹر کو چھوڑ دیں گورنر کو چھوڑ دیں وزیراعالہ کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں یار میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں یہ وقت ایک قوم بن کے اسے فائٹ کرنے کا ہے آپ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بلیم کرتے رو گے گورنمنٹ کی باتوں کو بلیم کرتے رو گے کوئی کوئی حل نہیں ہے میں آپ کو چھوڑی سی انٹرنیشنل عبد دے دوں آئیلنڈ کی نووے فیصد عوام نے اپنی گورنمنٹ سے اپیل کی کہ آپ پوری پوری نیشن کو اٹھا کے سب لوگ کو ایک ساتھ اٹھا کے آپ کارنٹین کر دیں اور آپ امرجنسی لگا دیں ہم پندرہ دن تک گھر سے نہیں نکلیں گے وہ وہ وولنٹیرلی بولنے اپنی گورنمنٹ کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پندرہ دن تک ہی یہ پھیلتا ہے پندرہ دن کے بعد جس کو یہ وائرس نہیں ہے تو پھیلنے سے رک جائے گا جب لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے پورتگال میں میڈیکل سٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو وولنٹیرلی گورنمنٹ کو پیش کر دیا کہ جی آپ جس محکمے بھی بھی چاہیں گے ہم کام کریں گے اٹلی کی عوام نے اپنی گورنمنٹ سے معافی مانگی کہ جب آپ ہمیں چلا چلا کے بول رہے تھے ہم نے احتیاط نہیں کی اب ہمیں پتہ چلا ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈلائنز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وقت اوورال حالات بہت ہی برے ہیں میں لیکن صرف اس وقت آپ کو یہی کہنا چاہوں گا میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں ایز اینڈویجول میری ابھی نظرے نا گورنمنٹ پر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک قوم بن کے اس سے فائٹ کرنی پڑے گی ہماری گورنمنٹ اکیلے فائٹ نہیں کر سکتی سب بے بس ہے سب بے بس ہے سب ایک ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ پروردگار کا بہت شکر ہے میں اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت چھوٹی تکلیف دی ہے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھانوں میں کیلے نکال دیتے ہم اس حالت میں کھانے بھی نہیں کھا پاتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دیئے گیا ہم لو کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرے بھائی میں اس وقت جو اٹلی کا حال دیکھ کے آئے ہوں میرے پاس وہ تصویر ہیں جس کے اندر لوگوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں جن ٹرکس کے اندر اور مجھے نہیں پتا کہ وہ جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی میں تھوڑا سینٹی ہو رہا ہوں خیر میں جب آرمی ان کو بھاہر لے کے جائے گی کہ ان کی تطفین بھی ہوگی کے نہیں ہوگی تو پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب ملتان میں چو کازم پہ اگر کسی کوئی وائرس ہوتا ہے تو ملتان پہنچ بھی پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی انٹیریر میں تھر کے اندر کوئی مریض نکل آتا ہے وہ ہیدرابت کراچی پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی پنجاب میں کاموں کیے پتو کی کے اندر کوئی وائرس کے شکار ہوتا ہے وہ لاہور پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یار گورنمنٹ کا کچھ نہیں بول سکتے آپ کو انڈیویجولی پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا یہ ایک جہاد ہے ٹھیک ہے میں جو اس کمرے میں بیٹھ کے سیکھاؤں یہ جہاد ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں ڈال ہے کہ یہ وہ جہاد ہے جس میں آپ نے دوسرے کی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے سے زیادہ دوسری کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ آپ تو ایفیکٹڈ ہوگے آپ کے بات جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس مرض میں مقتلہ ہو رہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ وقت ہے ایک صفوں میں کھڑے ہونے کا یہ وقت ہے ایک قوم بن کے ایک ایسی قوم بن کے اُبھرنے کا ہے کہ جس کو سر فخر سے اٹھا کے کل ہم اپنی جنریشن کو بول سکے کہ ہاں ہم نے فائٹ کی تھی اور ہم نے ایس ای نیشن فائٹ کی تھی ٹھیک ہے تو this is the time this is the time کیونکہ ہمارے گاؤں ہمارے دیہا جہاں پہ پاکستان کی ستر فیصد عبادی رہتی ہے وہاں پہ میں جو اللہ نے توفیق دی کہ میرے اتنا بڑا گھر ہے کہ میں کمرے گندہ کارنٹین ہوں کیا آپ برے والا میں یا عارف والا میں جو چھوڑے چاہ کے اس کے اندر کوئی ایک بزرگ کو اگر وائرس لگتا ہے تو کیا وہ اپنے گھر میں کارنٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں ہم مدب تھرڈ ورلڈ کنٹری ہم نہیں فائٹ کر سکتے اس سے تو خیر میں اس وقت بہت سینٹی ہو رہا ہوں لیکن بہاراً میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ایس ای نیشن آپ کھڑے ہو اور میں اپیل کرتا ہوں ان صاحب حیثیت لوگوں سے جو اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے وائلنٹیرلی اپنے کارنٹین سینٹر کھول دے ٹھیک ہے میں بہاراً انشاءاللہ جب تاہیے میری ریزلٹ نہیں آ جاتے بلٹ کے میں کارنٹین اپنے آپ کو کیا ہوا ہے میں نے آپ کو اپنی حالات دکھا دیئے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اگر کوئی مجھے سے وائلنٹیرلی بولتا ہے بہار آنے کے لیے کارنٹین سینٹر میں جانے کے لیے میں وہاں پہ پاٹسپیٹ بھی کر سکتا ہوں بکاوز میں فارمیٹ دیکھ اپنے آپ کی حفاظت کریں اپنے آپ کی حفاظت اس لیے کریں کہ دوسروں کو لقصان نہ پہنچیں ہم لوگ نہیں لڑ سکتے ہم لوگ فائٹ نہیں کر پائیں گے ہم لوگ غریب قوم ہیں ہمارے پر بسائل نہیں ہے ہم اتنے ترقی آفتر نہیں ہیں بھائی خیر میں میری ویڈیو مجھے نہ لائکس چاہیے نہ ویوز چاہیے جتنے لوگ کو بھیج سکتے ہو بھیج دو کہ اپنی حفاظت کرو اس لیے حفاظت کرو کہ اس شخص کے لیے حفاظت کرو جو اس کو افورٹ نہیں کر سکتا تمہارے گھر بڑے ہیں تم ہر چیز افورٹ کر سکتے ہو لیکن اے غریب آدمی اس کو افورٹ نہیں کر پائے گا گاؤں دیہاتوں میں لوگ افورٹ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو قبائلی لاکھیں افورٹ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو جہاں